آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے باوجود کشمیر گھاٹی میں عید کی خوشیاں ہیں لیکن پڑو سے ملک پاکستان میں اس بار عید پھیکی ہو رہی ہے پہلے سے ہی بدحالی سے پاکستان پھریشان ہے اور اوپر سے اب کشمیر کو لے کر اس کی مشکلیں اور بڑھ گئے اور اب بات کرتے ہیں سرکار کے اس پلان کی جو کامیاب رہا تو جمہو کشمیر کی ہر عید سکون سمنے گی عید پر کبھی آتنکواد کی آنچ نہیں آ پائے گی جمہو کشمیر کے لیے سرکار نے جو کھاکا کیچا ہے اسے ایم ایس ڈی پلان کا نام دیا جا رہا ہے ایم یعنی کی موڈی ایس یعنی کی شاہ اور ڈی یعنی کی راشتریہ سرکشہ صلحہکار عجید ڈوول کشمیر کو نئی پہچان دینے میں ایم ایس ڈی پلان میں تینوں ہی کرداروں کے کام بٹے ہوں راشتریہ سرکشہ صلحہکار عجید ڈوول ہفتے بھر سے کشمیر میں ڈٹے ہیں ہیلنگ ٹت سے آتنکیوں کے نیٹ ورک کو کٹنے کے مشن پر ہیں وہیں گریونتریہ امیت شاہ کشمیر میں شانتی اور سرکشہ بنایا رکھنے کے پلان پر کام کر رہے ہیں ان دونوں پلان کے ساتھ پی ایم موڈی جس پلان پر کام کر رہے ہیں وہ ہے جمہو کشمیر میں وکاس کو نئی رفتار دینے کا پلان تاکہ اس وقت جو شانتی ہے راج میں وہ پرمننٹ ہو جائے اور آتنکواد کو دوبارہ کشمیر کی زمین نہ مل سکے پی ایم موڈی نے عید پر دیشواسیوں کو شبکان نائے دی ہیں عید کا پرو سماج میں شانتی اور خوشی کی بھاونہ کو پنکھ دیتا ہے جمہو کشمیر میں شانتی کا ایم ایس ڈی پلان جمہو کشمیر میں وکاس کا ایم ایس ڈی پلان جمہو کشمیر میں آتنک کے خاتمے کا ایم ایس ڈی پلان جمہو کشمیر میں شانتی ہوگی تو وکاس ہو سکے گا وکاس ہوگا تو آتنکواد کی زمین ہلے گی کسی نوجوان کو بندوق اٹھانے کے لیے برگلانا ناممکن ہوگا پورے پلان کی چرچہ کریں گے لیکن پہلے سنے جمہو کشمیر سے تھارہ 370 ختم کرنے کے بعد گرہ منتری آمید شاہ نے پہلا بیان دیا تو کیا کہا راجی صبح میں انوچھے 370 کو ختم کرنے والے بل کو پیش کرنے کے دوران ان کے مند میں ڈر تھا کہ وہ اس بل کو جب راجی صبح میں پیش کریں گے تو راجی صبح چلے گی کیسے لیکن اس کے بعد ہی وہ درن نشچائی تھے کہ جمہو کشمیر سے سمیدھان کا اپرابدھان ختم ہونا ہی چاہیے کیونکہ اسی میں کشمیر کا بھلا ہے کشمیر کے لوگوں کا حد چھپا ہے میں نشچی ترپ سے مانتا ہوں کہ دھارہ 370 ہٹنے کے بعد کہ کشمیر کے اندر آتنکواد کی سماپتی ہوگی اور کشمیر وکاس کے راستے پہ آگے بڑھ جائے اب سنیے جمہو کشمیر پر موڈی سرکار کے آگے کے ایک ایک پلان کی چرچہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا سب سے پہلے شانتی کی بات جس پر خود اینے سے دو ول کام کر رہے ہیں گھے منسی امید شاہ 370 ختم ہونے کے 7 دن بعد بھی کشمیر کے حالات پر پوری نظر بنائے ہوئے ہیں سرکشہ کی پوری ذمہ داری امید شاہ کے کندھوں پر ہے وہیں پی ام موڈی گھاٹی میں وکاس کو رفتار پکڑانے کی بڑے کارکرم کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں پی ام موڈی کے اس پلان کا ذکر زی نیوز سے ایکسکلیوزیب باتچیت میں راجیپال ستیپال ملک نے بھی کیا یعنی کشمیر کے یواب سیاسی دلو کا مہران نہیں بنیں گے آتنکیوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے پتھر گولی نہیں چلائیں گے روزگار حاصل کریں گے کشمیر کے بکاس میں سہ بھاگی بنیں گے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس فیصلے سے جمہو کشمیر لڈاک اور لڈاک میں کرگیل اور لے ان علاقوں کا انپریسیڈنٹی ڈیولیپمنٹ ہوگا کمی تائمز میں یہ ایسا کتہ تھا جس میں کچھ کرنے کے بجائے یہاں کے نیتا اپنے لوگوں کو زبانی جمعہ خرص کرتے تھے ان کو جھوٹے سپنے دکھاتے تھے کبھی آزادی کا کبھی آٹونومی کا کبھی پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہے وہ کہتے تھے اور ان کو ایک جھوٹے جھوٹی دنیا میں رکھ رکھتا تھا درستہ چار اتنا تھا جس کی کوئی سیما نہیں ہے یہاں کے نیتاؤں کے یہاں مکام تھے دلی میں تھے دبائی میں تھے لندن میں تھے اگر کوئی جانچ کرائے تو پتہ چل جائے گا لیکن میں نے آنے کے بعد چھ مہینے میں 52 کالیجز دیئے ڈگری کالیجز اور دو مہینے میں 50 کالیجز ابھی دوں گا آرمی کی بھرتی کرا رہے ہیں سی آر پی کی کرا رہے ہیں پولیس کی کرا رہے ہیں ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں اسکیوز ان کی کرا رہے ہیں اور جتنا سرکاری عملہ ہے آپ سمجھیں کشمیر کے لیے موڈی سرکار کا پلان کتنا بڑا ہے جس کے پیچھے مقصد صرف آرٹیکل 370 ہٹانا ہی نہیں تھا بلکہ جمہو کشمیر کو نقصان پہنچانے والی خاندان کی سیاست کو ختم کرنا تھا جمہو کشمیر کو پریبارواد کے مکڑ جال سے آزاد ہی دلانا تھا اور کشمیر کے یوماؤں کو مکھے تھارا میں لانا تھا بیورو ریپورٹ زی میڈیا